پیارے دوستو بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر بہت بری ہوتی ہے اگر ایسے لوگ نظر بھر کر کسی کو دیکھ لیں تو آپ کو جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے ایک بات آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھو نظر پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے بری نظر ایک حاسدانہ یعنی حسد ایک برا زہر ہے اور اس بری نظر کا اثر اچھی خاصی چلتی ہوئی زندگیوں کو خراب کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے اور اسی نظر کا اثر لوگوں کے کاروباروں ان کے گھروں پر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی سے خوشیاں ہی اجڑ جاتی ہیں بعض انسان کے اوپر تو ایسی ایسی نظر لگ جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد میں وہ جو بھی کام کرے اس کا وہ کام بنتا ہی نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی لوگوں کے لیے بری نظر سے حفاظت کے کچھ راستے کچھ حل بتاؤں گا جس میں ایک خاص ٹوٹکا بھی ہے جو کی بزرگان دین سے ثابت ہے اور دو خاص دعائیں آپ کو بتائی جائیں گی جن میں سے ایک دعا تو قرآن ہی دعا ہے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے ان دعاوں کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی نظر کا شکار ہوں اور اگر آپ لوگ بھی بہت وقت سے محنت کر رہے ہیں لیکن کہیں بھی آپ کو کچھ نہیں ملتا کوئی بھی کام آپ کا بنتا نہیں ہے ہر کام بگڑتا ہے کوئی بھی دعا قابل قبول نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے آپ بھی نظر کا شکار ہوں میرے عزیز دوستو نظر ایک وہ بری بلا ہے دنیا کی وہ برا زہر ہے اس دنیا کا جو کی بچوں کو بھی لگ جاتا ہے یہ بری نظر آپ کے جانبروں کو بھی لگ جاتی ہے یہ آپ کی کھیتی کو بھی لگ جاتی ہے یہ باغات کو بھی لگ جاتی ہے یہی بری نظر مکان کو بھی لگ جاتی ہے یہ آپ کے کاروبار پر بھی لگ سکتی ہے یہ آپ کے باہن یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس میں گاڑی ہے اس پر بھی لگ سکتی ہے یہی بری نظر آپ کی دولت پر بھی لگ جاتی ہے یہ آپ کی بیوی کو بھی لگ جاتی ہے یہ آپ کو بھی لگ سکتی ہے آپ کی خوبصورتی آپ کے چہرے کو بھی لگ سکتی ہے خواہ کی دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر نظر نہ لگے ان ساری بری نظروں سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک بہت چھوٹا سا دیسی ٹوٹکا جو کی بزرگان دین کا آزمایا ہوا ہے وہ بتاتا ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو میں دعائیں بتاؤں گا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کی ٹوٹکے بغیرہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں لیکن عزیزانِ گرامین کچھ ٹوٹکے ایسے ہیں جو ہمارے بزرگان دین سے ثابت ہوتے ہیں ٹوٹکے جو ہیں آپ کو دین سے نہیں بتائے جاتے ہیں حدیث سے نہیں ہوتے ہیں نہ ہی قرآن سے ہوتے ہیں ناؤزباللہ لیکن ٹوٹکے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بزرگان دین جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے ان سے چلے آئے ہوتے ہیں اب آپ لوگ ٹوٹکا سنیے بری نظر سے حفاظت کا بری نظر اتارنے کا اور جس نے نظر لگائی ہے اس کا پتہ کرنے کا فٹکری کو ہر انسان آسانی سے جانتا ہوگا اور یہ فٹکری آپ کو کہیں بھی تھوک یا پرچونی کی دکان پر آسانی سے مل جائے گی آپ لوگ تھوڑی سی دو چار روپے کی فٹکری لے لیں اور جس کے اوپر بھی نظر لگی ہوئی معلوم ہوتی ہو یا آپ کو اپنے اوپر لگتی ہو وہ چاہے بچہ ہو جوان ہو بولا ہو مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو وہ فٹکری کی ڈیلی جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اس کو لے کر تین بار اس مریض کے اوپر سے اتاریں یعنی کہ اس کے اوپر سے گھوما دیں تین بار اب آپ لوگوں کے گھر میں جلانے کا کوئی بھی ذریعہ ہو چاہے گیس ہو یا کچھا چولا ہو آپ لوگ اس کو جلا لیں اور اس کے اوپر روٹی ڈالنے والا جو تباہ ہوتا ہے اس کو رکھیں اور اس کو گرم کر لیں جب وہ خوب گرم ہو جائے یعنی کہ اتنا گرم ہو جائے کہ روٹی ڈالنے کے بعد اس پر آسانی سے جو ہے پک سکے تب آپ لوگ فوراں اس فٹکری کی ڈیلی کو اس میں ڈالیں اس فٹکری کی انسانی شکل اس طبے پر بن جائے گی آپ اس سے یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کس کی بری نظر ہم پر ہے اب آپ لوگ وہ چیز سنیے جس پر زیادہ تر یعنی کہ ہر مسلمان کو پوری طریقے سے یقین ہو کہ ہاں یہ واقعی میں اچھی چیز ہے وہ ہے قرآنی دعا نظر اتاونے کی میرے عزیزانِ گرامین یہ جو دعا ہے یہ ایک قرآنِ قریم کی آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے دعا سب سے پہلے آپ لوگ اپنے سکرین پر دیکھئے بسم اللہی جبسہ حابسن دھیان سے آپ لوگ سکرین پر دیکھئے بسم اللہی جبسہ حابسن صرف اتنے ہی تین لبز ہیں ان کو آپ لوگوں کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اور جس کے اوپر بھی نظر لگی ہو اس کے اوپر دم کر دینا ہے اس سے بھی نظر فوری طور پر اتھر جاتی ہے اب آپ لوگ قرآن کی ایک اور بہترین دعا سنیئے جس کو تو ہر مسلمان جانتا ہے اور بہت سے لوگ نظر سے حفاظت کے لیے اور نظر اتارنے کے لیے اس دعا کو پڑھتے ہیں حضرت امام ابو القاسم کشیری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا بیمار ہوا اور کسی دبا سے کوئی فائدہ ہی نہ ہوا یعنی کہ کوئی علاج نہ ہو پایا یہاں تک کی وہ لڑکا مرنے کے قریب پہنچ گیا تب مجھے مدینے والے ہرے ہرے گمبد خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تب میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بچے کی بیماری بیان کی تب حضور نے فرمایا میرے عزیزان گرامین یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چودہ کا چھوٹا سا حصہ ہے ایک مرتبہ اور آپ لوگ اپنے سکرین پر اس کو دیکھیں یہ دعا آپ لوگوں کو تین بار پڑھ کر پانی پر دھن کرنا ہے یعنی کہ پانی پر پھوکنا ہے اور وہ پانی مریض کو پلانا ہے اگر خود کے اوپر نظر لگی ہوئی معلوم ہوتی ہے تو خود اس پانی کو پی لیں اور بہتر ہے کہ گھر کے سبی لوگوں کو اس پانی کو ضرور پلا دیں امام ابو القاسم کشیری رضی اللہ عنہ بعد میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا یعنی کہ یہ دعا تین بار پڑھ کر پانی پر دم کیا اور اس مریض بچے کو وہ پانی پلایا تو وہ فوراں اچھا ہو گیا اللہ رب العزت نے اس کو شفا وکشی حضرت امام عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا میرا اونٹ بہت تیز اور چالاک تھا میں ایک جگہ پر ٹھیرا وہاں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کا اونٹ بہت چالاک ہے اور خوبصورت بھی ہے یہاں برابر میں ایک شخص رہتا ہے اس کی نظر سے اس اونٹ کو بچائے رکھنا اگر اس شخص نے اونٹ کو نظر لگا دی تو اونٹ مر جائے گا میں نے کہا میرے اونٹ پر اس کی نظر لگ ہی نہیں سکتی جب اس بدنظر انسان کو اس کی خبر ہوئی تو وہ فوراں اونٹ کے پاس مہچا اور نظر بھر کر دیکھا اس کے دیکھتے ہی اونٹ گر پڑا اور تڑپنے لگا میں نے فوراں حضور کی بتائی ہوئی دعا پڑھ کر اونٹ کے کان میں پھونک دی یعنی کہ وہی سورہ توبہ کی آیت نمبر چودہ کا حصہ اسی وقت اونٹ گھڑا ہو گیا اور اللہ نے اس کو شفا بکشی تو میرے پیارے عزیز دوستو اس ویڈیو میں میں نے بری نظر سے حفاظت کا ایک ٹوٹکا بھی بتایا اور دو بہترین قرآنی دعائیں بھی بتائیں جو کی قرآن میں کہاں پر ہیں یہ بھی آپ کو بتایا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے کی زیادہ سے زیادہ لوگ ان دعاؤں کو پڑھ سکیں اور بری نظروں سے حفاظت میں رہ سکیں بری نظریں انسان کو موت کے کگار پر بھی لے جا سکتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ کوئی بری نظر کا شکار ہوا انسان اس ویڈیو میں بتائی ہوئی دعا کو آپ کے ذریعے پڑھ لے اور اس کی زندگی بچ جائے اور ہو سکتا ہے اس کے گھر میں خوشحالی آ جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی